سمندر کے بلکل بیچوں بیچ بنے ہونے کے باوجود حاجی علی کی درگاہ کبھی نہیں ڈوبتے لہروں میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مزار کی اندر گھوش جائے حاجی علی کی درگاہ کے نہ ڈوبنے کے پیچھے کافی سارے ہیں چمتکار یوں ہی نہیں پوری ہو جاتی ہے یہاں آنے والے کی مراد اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حاجی علی بابا کی زندگی سے جڑے ہوئی دلچسپ کہانیاں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں درگاہ میں اینٹری کرنے سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت سی اور پڑی سی مارکٹ دکھے گی جہاں پر آپ کو فٹویر بینگلز اینڈ اتر اور سورما اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائے گی اور ہاں ان کے پرائز بھی کافی کم ہوں گے اور یہاں پر آپ کو سب سے زیادہ دکانیں جو دیکھیں گی وہ چادروں کی زانماز کی دکانیں دیکھیں گی اور ہاں آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہم مزار کی اندر یا مسجد کے اندر جاتے ہیں تو اپنے ہیٹ کو کور کر کے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہینگ کی بھی بہت ایزیلی مل جائیں گے بڑے بڑے سے رومال حاجی علی درگاہ ممبئی کی ایک ایسی درگاہ ہے جہاں سبی دھرموں کے لوگ اپنی منت لے کر آتے ہیں اور خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوڑتے پر حاجی علی درگاہ کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ڈوبتی آئیے جانتے ہیں کیا ہے سچ حاجی علی درگاہ کو سولہ سو اکتیس ایسوی میں بنایا گیا تھا اور اس کو بنوانے والے کا نام ہے عثمان رنزیکر جو لوگوں کو مکہ لے جاتے تھے حج کے لیے یعنی وہ حاجیوں کو مکہ لے جانا اور وہاں سے واپس لانے کا کام کرتے تھے وہ ایک بڑے سے جہاج کے مالک تھے حاجی عثمان رنزیکر انہوں نے اس مسجد کو بنوانایا تھا یعنی حاجی علی درگاہ کو بنوانایا تھا اس مزار کا نظارہ بہت دلکش ہے پانی کی اونچی اونچی لہرے ہیں اور بیچ میں ایک خوبصورت سی سمرمر سے بنی ہوئی مسجد ہے کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ حاجی علی بابا اتنے فیمس کیوں تھے آخر حاجی علی بابا کون تھے بتایا جاتا ہے کہ حاجی علی بابا اپنے وقت میں بہت ہی دھنی انسان تھے یعنی وہ بہت ہی امیر تھے ان کے پاس بہت پیسہ تھا مکہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنا سارا دھن تیار کر دیا ضرورت مندوں اور گریبوں میں تقسیم کر دیا اور مکہ کے لئے نکل پڑے حاجی علی بابا مکہ جانے کے سفر پر ہی تھے کے راستے میں ہی ان کی فوت ہو گئی ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی فوت کے بعد ان کا شریر ایک تابوت میں تھا جو بہتے ہوئے ممبئی واپس آ گیا اور ایک کہانی سے ہمیں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بابا حاجی علی کی موت درگہ اس دھل پر ڈوب جانے سے ہو گئی تھی دراصل بابا حاجی علی اور اپنے بھائی اور اپنی ماتا کی انومتی لے کر ان سے اجازت لے کر ممبئی کی ورلی علاقے میں رہنے آئے تھے وہیں جب ان کی بھائی اپنے مول لیواسی یعنی اپنے گھر واپس جانے لگے تب انہوں نے اپنے ماں کے لیے ایک خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے یہی پر رہوں گا اور اسلام کو فیلانے کا کام کروں گا اسلام دھرم کا پرچار کروں گا اس لیے مجھے معاف کر دے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت تک لوگوں کو اسلام سکھانے میں لگا دیا رتک روشن جایا پچن اور کرشما کپور کی فلم فضا کا جب گانا ہے پیا حاجی علی پیا حاجی علی آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور ساتھ میں گنگن آیا بھی ہوگا یہ گانا سنتے ہی آپ کے من میں حاجی علی در کا جانے کی جگیا سا اور بھی بڑھ جاتی ہوگی خیر کئی لوگ یہ گانا بھی سن چکے ہوں گے اور یہاں جا بھی چکے ہوں گے لیکن یہاں سے جڑی رہسوں کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا بتا دے کی حاجی علی درگہ ممبئی میں ہے عرب ساغر کے بیش بنی یہ درگہ چار سو سال سے ایسی ہی ہے حاجی علی درگہ عرب ساغر میں مہا لکشمی مندر کے بلکل نزدیک ہے یہاں صرف مسلم ہی نہیں بلکہ ہندو بھی زیارت کرنے کیلئے جاتے ہیں یہاں پہنچنے کے لئے چھوٹے چھوٹے چٹان کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ حاجی علی درگہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کیسے پہنچیں آپ چاہے انڈیا میں رہتے ہو یا پھر انڈیا سے باہر رہتے ہو یہاں آپ فلائٹ سے بھی جا سکتے ہیں ممبئی ائرپورٹ سے اس کی دوری لگ بھگ تیس کلومیٹر ہے اور سانتا کروز ہوای اڈے سے یہ چھپیس کلومیٹر دور ہے اس کے علاوہ آپ چھترپتی شیواجی ٹرمینل ریلوے سٹیشن پر بھی جا سکتے ہیں درگہ جانے کے لئے آپ کو کئی سواریاں مل جائیں گی پل سے درگہ پر پہنچنے پر وہاں کئی دکانے بھی ہیں جہاں درگہ پر چڑھانے کے لئے چادر، فول، ادر اور باقی سبھی سامان ملتے ہیں اس کے علاوہ یہاں ایک مصد بھی ہے درگہ ٹاپو کے چار ہزار پانچ سو ورگ میٹر کے چھیتر میں فیلی ہوئی ہے حاجی علی درگہ کی پہچان پچیاسی فیٹ اونچی منار ہے مسجد کے اندر پیر حاجی علی کی مزار ہے جسے لان یا ہرے رنگ کی چادر سے سجایا جاتا ہے مزار کی چاروں اور چاندی کے ایک دائرہ بنا ہے جو چاندی کے ڈنڈوں سے بنا ہے جس میں دیش ویدیش سے آئے سارے ٹیوریس شامل ہوتے ہیں اسے چودہ سو اکتیس میں بنایا گیا تھا اس کا نرمان حاجی عثمان رنزیکر نے کرایا تھا جو مکہ لے جانے والی جہاج کے مالک تھے موسیقی 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 تو آئیے جانتے ہیں حاجی علی درگاہ کا پہلا چمتکار زمین سے نکالا تیل کہتے ہیں ایک بار پیر حاجی علی شاہ اس بیکستان کے بخارہ میں ایک ویران جگہ میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے تب ہی ایک مہلہ وہاں سے روتے ہوئے جا رہی تھی پیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس مہلہ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو تو اس نے بتایا کہ وہ تیل لینے گئی تھی لیکن برطن سے تیل گر گیا جس کی وجہ سے اس کا پتی اسے مارے گا یہ سنتے ہی پیر مہلہ کو اسی جگہ لے گئے جہاں تیل گرا تھا انہوں نے اس سے برطن لیا اور ہاتھ کا انگوٹھا زمین میں گار دیا اسی وقت زمین سے تیل کا فوارہ نکلا اور برطن تیل سے بھر گیا ہم بات کرتے ہیں حاجی علی درگاہ کا دوسرا چمتکار سنامی میں بھی نہیں ڈوبی یہ درگاہ دوسری چمتکاری گھٹنا چھپیس جولائی دو ہزار پانچ کی ہے جب ممبئی میں بھائینگ کر بار آئی ہوئی تھی جس میں کئی گھروں اور عمارتوں کو بہت نقصان ہوا لیکن درگاہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہچا اسی طرح سنامی کے دوران بھی جب لاکھوں لوگ مارے گئے تب بھی سمدر کے بیچ اس درگاہ کو کوئی نقصان نہیں پہچا پیر حاجی علی شاہ بخاری کے سمیں اور ان کی موت کے بعد کئی چمتکاری گھٹنائیں ہونے کے بعد کہی جاتی ہے جس پر لوگ وشواز بھی کرتے ہیں کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں حاجی علی کے بعد ان کی بہن بنی اسلام کی پرچارک یعنی انہوں نے اپنے اوپر ذمہ لیا کہ وہ اسلام کو فیلائیں گی لوگوں کا ماننا ہے کہ حاجی علی شاہ بخاری کے انتقال کے بعد یعنی ان کی فوت کے بعد ان کی بہن ان کے ادھورے سپنے کو پورا کرنے کے لیے وہبے اسلام دھرم کا پرسار پرچار کرنے لگی تھی اگر آپ کبھی ممبئی جائیں تو ان کی بہن کی مزار پر ضرور جائیں وڑلی کی کھاڑی سے کچھ دوری پر ان کا مقبرا بھی ہے حاجی علی کی درگاہ میں جو بھی پورے دل اور سچے من سے کوئی مراد مانگتا ہے وہ ضرور پوری ہوتی ہے یہاں آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس جگہ سے کھالی نہیں لوگتے ان کی منتیں ہمیشہ پوری ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی اور حاجی علی سے جڑے چمتکاروں کے بارے میں آپ کو سننے میں بہت مزا آیا اور نئی نئی چیزیں جاننے کو ملی then please subscribe my channel thank you so much for watching